اسلام علیکم ویورز میں ہوں شمائل آنور اینڈ آئی ایم آ سرٹیفائیڈ شپ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خستہ اور بہترین نان خطائی کی ریسپی لائی ہوں جس کو بنانا بہت آسان ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے ایک باول میں دس ٹیبل سپون گھی کو ڈال دیا اور اسی کے ساتھ میں نے ایک کپ پسی چینی ڈال دی میں نے آٹھ سے نو ہری لائچیوں کو چینی کے ساتھ پیس لیا تھا اور اب میں اس کو ویسک کی مدد سے اچھا سا بیٹ کر لوں گی یہاں بتاتی چلوں کہ گھی کو میں نے میلٹ کر کے تھوڑی دیر فریج میں رکھا تھا میلٹ کرنے سے گھی کا دانا ختم ہو جاتا ہے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے کھی اور چینی کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینے کے بعد اب میں اس میں دو کپ بھر کر چھنہ ہوا میدہ ڈال دوں گی میدے کے بعد ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور دو ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈال کر اس کو مکس کر دوں گی ویسک کی مدد سے تھوڑا سا مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھا سا گوند لیں گے مکسنگ کے بعد ہمارا مکسچر کچھ ایسی شکل میں آ جائے گا اب ہم اس میں سے اٹھارہ سے بائیس نان خطائیاں بنا کر اپنی بیکنگ ٹری پر رکھ دیں گے ٹری کو میں نے ایلومینیوم فائل لگا کر ریڈی کر دیا تھا اور اب ہم ان کے اوپر انگوٹھے کی مدد سے پریس کر کے تھم پرنٹ دے دیں گے میں نے ایک انڈے کی زردی میں ایک ٹی بل سپون دودھ مکس کر کے ایگ واش بنا لیا تھا اس کو خطائیوں پر لگا کر ان پر بادام یا پسٹا کوئی بھی اپنا فیورٹ ڈرائی فروٹ لگا لے ایک واش لگا لینے کے بعد اب میں ان کے اوپر پسٹا لگا دوں گی ہماری خطائیاں بیک ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہیں اب ہم ان کو 180 ڈگری سینٹی گریڈز پر پہلے سے پری ہیٹی ڈاؤون میں 20 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے آپ ان کو بہت آسانی سے پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو پتیلے میں بیک کرنا چاہیں تو آئی وٹ ریکمینڈ کہ ایگ واش میں دودھ مکس نہ کریں بلکہ صرف انڈے کی زردی یوز کریں سو دیکھ خطائیوں پر اچھا سا کلر آ سکے جی تو ویورز 20 منٹ کے بعد ہماری نان خطائی بلکل اچھی سی بیک ہو کر ریڈی ہو چکی ان کو آپ ایر ٹائٹ جار میں بھر کر 10 سے 12 دن تک یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ بنانے میں کتنی آسان لو کاسٹ اور کس قدر خستہ ہیں تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ